میں آپ سب بچوں سے عرض کروں گا ایک تو نماز میں سستی نہ فرمائیں پورے چودہ سو انتالیس ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر تھی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو اور ان کے جان نصار غلاموں کو ہوتی اگر ہوتی تو ان کو ہوتی لیکن انہوں نے بھی جب سورت ڈھلا تو اپنے ایک ساتھی زہر سے فرمایا کہ شمر سے اجازت دو کہ ٹھہر جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دو پھر جو کرنا کر لینا تو اس کمبخت نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے تو آپ نے آدھوں کو کہا نماز پڑھو اور آدھوں سے کہا جنگ کرو پھر جب وہ پڑھ کہا تو کہا تم جنگ کرو ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو تو کربلا کے میدان میں زہر کی نماز پڑھی گئی تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور پھر اثر سے پہلے سر کٹا کے نیزے پر چڑ گئی اس کے بعد ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ آپ سب لے لیں یہ بچیں بھی لے لیں آپ بھی لے لیں میرے نبی وضو کر رہے تھے صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے کوئی عدو لے رہے تھے کوئی عدو لے رہے تھے اپس سے چھوڑ لڑائی بھی ہو رہی ہے کوئی موہ تے مار رہے تھے کوئی پی رہے تھے کوئی حد تھے تھے کوئی سینے تھے تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے پھر آپ نے کہا یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو کہا جی حبا لیلہ والے رسولی کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتا ہے من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سندی آفتہ ہوگی قبول ہوگی اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا میں بھی تم سے پیار کروں گا اور تمہارا پیار ہم قبول کریں یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب میں یہاں کہا ہے جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جانبین سے تو سننا میرے بچو کہا فَلْيَسْتُخِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثُ مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا جھوٹنے بولنا ہے سچ بولنا پڑے گا جھوٹنے بولنا ہے سچ بولنا پڑے گا میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا میرے دیس کو معیشت کی کمدوری نے نہیں مارا میرے ملک کو کرزوں کے بوجھنے نہیں مارا میرے ملک کو جھوٹنے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لانت کا شکار ہو جاتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اللہ کی لانت برستی ہے جھوٹے انسان پر جھوٹے مرد پر جھوٹی عورت پر جھوٹے معاشرے پر تو میرے نبی نے حب رسول کا حب رسول کا حب محبت رسول کا پہلا پہمانہ پہلا پہمانہ سچ سچ بول اس پر ایک اور حدیث جاتا ہے جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا مرحبا بالصادقین میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں ایمان نماز روزہ جہاد تولیغ حج زکاة تحجد عمر ذکر تلاوتیں یہ ساری نسبت ہیں اللہ کہتا ہوں میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے یہ ساری صفات والے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائلائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچا ہوں میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں تو میرے عزیزو کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو میں تین باتیں بتانے لگا ہوں یہ تین آپ ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں اس کے بعد تین باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں فَلْيُسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ سچ بولے جھوٹ نہ بولے فَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کسی کو دھوکا نہ دے کسی کو دھوکا نہ دے امانت داری سے زندگی گزارے دیانت داری سے زندگی گزارے کسی کو دھوکا نہ دے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکا نہیں دے سکتا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ وہ لے کر آئے منڈی سے تین سو کا کہلیں کہ جی آپ پیسے دے دیں میں نے تین سو میں سودا کر دیا ہے تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا جریر بن عبداللہ شہزادے تھے شاہی خاندان کے تھے یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے کہلیں گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کہا جی کر دوں کہا پانچ سو کر دوں کہا کر دوں کہ چھ سو کر دوں کہا کر دوں پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا وہی کدھی خریدار بھی ملود آیا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے خریدار کہا رہا ہے پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں اٹھ سو کر دوں کہا حضور میں ترہی سو تو بھی راضی ہوں تو تجھ پانچ سو کڑی گلدہ بتایا ہے کبھی اس کو اٹھ سو دے دیں وہ تو چھلانگے ماردہ چل گیا جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو تین سو میں سودا کر کے لائے تھا تو یہ کس خوشی میں پانچ سو بڑا ہے یہ میری گھڑی ہے میں سو روپے میں بیچوں ہزار میں بیچوں اور آپ گاہک ہیں آپ ہزار میں لے لیں تو یہ شرن جائز ہے میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا قانون کی پکڑ میں نہیں کیونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے انہیں کہا لو ہو گیا لیکن ایک ذابطہ اخلاق ہے ایک ذابطہ قانون ایک ذابطہ اخلاق ہے ان کا میں جو تین سو میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ پانچ سو بڑھا کے کیوں دیئے تو وہ فرمانے لگے ہیں اس کا گھڑا تین سو کا تھا نہیں آٹھ سو کا تھا اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا سب کی خیر خواہی چاہوں گا سب کی خیر خواہی چاہوں گا تو میرے عزیزو دوسری سے پہلی سچ بول دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو دھوکہ نہ دینا اچھا اب پھر ایک اور سائٹ سے غور کرو میرے نبی کی صفات تو اللہ کی سوا کوئی نہیں گن سکتا ہم تو چند ایک جانتے ہیں ان تمام صفات میں دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں السادق الامین السادق الامین سچائی دیانت داری یہی دو باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں سچائی دیانت داری السادق الامین سچ بولنے والے دیانت دار اور کہلوایا غیر مسلموں سے کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانت دار اگر ہمارے دفسروں میں سچائی دیانت داری آ جائے ہمارے اداروں میں سچائی دیانت داری آ جائے ہمارے بازاروں میں سچائی دیانت داری آ جائے میں پوری دنیا پھر کہ بتا رہا ہوں اللہ کی غسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے اسے کوئی سازے سنسنے نہیں مارا اسے ہمیں ہم اپنوں نے مارا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو دو باتیں ہوں گی سچائی دینداری زندگی میں سچ بولنا جھوٹنا بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں بچے ہو لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں خاطر ہسر لائف میں تو لیندین میں دیانتداری اور سچائی یہ دو زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا دھوکہ کبھی نہیں دیکھ تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُمْ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ اپنا ہے غیر ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے اچھا ہے برا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تین باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے اگر یہ تین باتیں نہیں تو ہن کر دے رو جو بھی کرنا ہے یہ تمہارے دعویٰ وہاں قبول نہیں ہے یہ سب جیلی ڈگری ہیں جیلی ڈگری ہیں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جیلی ڈگری ہیں جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے سچائی دیانداری اس نے سلوک کسی بھی معاشرے کے زوال میں دو باتیں بنیادی ہیں ظلم جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکہ سال ظلم کو ملال وہ کسی بھی معاشرے کی بلندی کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں سچائی دیانداری اور انصاف اس کی بلندی کے لیے کافی موسیقی